بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات بڑی سیدھی سادھی ہوتی ہے یہ تو سمجھانے مالے جو دارالعلوموں کے ہوتے ہیں نا بچارے یہ ڈنڈی مارتے ہیں اللہ کی قسم ڈنڈی یہ مارتے ہیں اگر یہ سیدھی سادھی بات اللہ کی بات رسول کی بات سمجھا دیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم پوری دنیا مسلمان ہو جائے پوری دنیا توحید پرست ہو جائے پوری دنیا کے اندر سنت کا دردبہ اور غلبہ ہو جائے پوری دنیا احادیث رسول کو سمجھنے لگے یہ نہیں سمجھنے دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفتی یہ سوچتا ہے میری دال روٹی ختم ہو جائے گی میری روٹی بوٹی کا چکر مٹ جائے گا ہم یہ کہتے ہیں لوگ پابندیاں لگاتے ہیں کہ لوگوں فلانی کتاب مت پڑھو لوگوں فلانے کی کیسے مٹ سنو ہم نے کہا کیوں لوگوں کو ان لوگ بناتے ہو لوگ اب بے کوف نہ رہ گئے اب نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے بزرگ بوڑھے چند ایک باقی بچے ہیں چند دن میں وہ بھی ٹیم ہو جائیں گے اللہ سے ان کے ہدایت کی دعا کرو کہ تم مرو تو کم از کم توحید و سنت پر مرو ان کے لیے دعا کرو لیکن نوجوان طبقہ علم سے مالا مال ہو رہا ہے الحمدللہ اسے پڑھنے دو اسے سننے دو اسے سمجھنے دو اب یہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگے ہیں جو حق ہوگا اسے مان لیں گے جو غلط ہوگا اسے چھوڑ دیں گے اب وہ زمانہ نہیں رہا الحمدللہ احادیث کے زخیرے موجود ہیں انٹرنیٹ میں موجود ہیں کمپیوٹر میں موجود ہیں کلک کرو کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث غلط ہے کونسی حدیث ضعیف ہے کونسی حدیث مقبول ہے کونسی حدیث منقر ہے بٹن دباؤ پوری فہرست سامنے آ جاتی جگنالوجی کا زمانہ ہے علم کا زمانہ ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے جہاں جہاں علم پھیلتا جائے گا شرک اور کفر اور بدعات کے دیرے وہیں وہیں سے اکھڑتے ہوئے جائیں گے سنا ہوتے جائیں گے یہ اللہ کا فضل ہے علم کی روشنی جہاں جائے گی شرک اور بدعات کی تاریخیں مٹتی جائیں گے اور مٹ وہیں اللہ کی فضل و کرم سے تو ہمیں چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے بڑے عدب سے احترام سے پیار سے اخلاق سے ان مریض بھانیوں کا علاج کرنا ہے یہ مریض ہیں بیمار ہیں انہیں نبی علیہ السلام کی احادیث کا انجیکشن دو سنتوں کا انجیکشن دو بہت دور بھاگتے ہیں حدیث سن کر سنت سن کر بچھڑتے ہیں جیسے کسی بچے کو کڑوی گولی دی جائے تو وہ بھاگتا ہے چھڑا کے ماں کی کوچ سے ایسے ہی یہ بھی بھاگتے ہیں لیکن ان کو ذرا پیار سے محبت سے تھب تھبا کر اخلاق سے بڑا فخر اور غرور ہے بڑا ناز ہے ان کو کہ ہم ہیں حق کے متوالے لیکن یہی دلدلوں میں پھسے ہوئے لوگ ہیں یہ تو خامخہ کا ناز ہے اور غمنڈ ہے حق وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے حق وہ ہے جو مدینہ والے کے فرمان میں ہے اس سے الگ حق ہو سکتا اور یہی نجات کا ذریعہ ہے یہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور حق کو قرآن و سنت کو ماننے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں صرف دعویٰ نہیں صرف دعویٰ نہیں اگر بچنا چاہتے ہو جہنم کی آگ سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نقش خدم کی پیروی کرتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے عمل کرتے تھے چلتا پھرنا سونا چاگنا مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوکاپی کرتے تھے وہ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں نماز ادا فرما رہے ہیں اور جوتے میں نماز ادا فرما رہے ہیں نالین مبارک ہیں این نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دئے ہیں اکرام مسجد نبوی کے اندر ہیں نبی بھی مسجد نبوی کے اندر ہیں مسلے پہ کھڑے ہیں جوتا پہن کے کھڑے ہیں صحابہ بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سن لو جوتا پہن کے نماز پڑھنا یہودیوں کی مخالفت ہے یہودیوں کی کیونکہ یہودی عبادت جوتے چپل اتار کے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے مخالفت کا حکم دیا کہ جوتا پہن کے نماز پڑھو تو اگر جوتے کے اندر گندگی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر آدمی اس کے اندر نماز پڑھے آج اس لئے جوتے اتار دیے جاتے ہیں کہ فرش ہے پاک و صاف ماشاءاللہ تبارک اللہ کالینیں بچیں ہیں دریاں بچیں ہیں کوئی بات نہیں جوتا اتار دو لیکن یہ بھی سنت ہے کہیں موقع ملے سہرہ میں کہیں جنگل میں بیابان میں اسٹیشن پر کہیں بھی تو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے پاک و صاف ہے الحمدللہ نماز پڑھو اس لئے کے اندر یہ مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیا تمام صحابہ نے دیکھا سبوں نے جوتے اتار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور دیکھا کہ اس تمام صحابہ نے جوتے اتار دیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تو نماز ادا کر رہا تھا جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا اے میرے نبی آپ کے جوتے نالین مبارک میں غلازت لگی ہوئی ہے ناپاکی لگی ہوئی ہے گندگی لگی ہوئی ہے اس لئے آپ جوتے اتار دئیے میں نے جبریل کے کہنے پر وہ جوتا اتار دیا آپ لوگوں نے کیوں اتارا صحابہ اکرام نے کہا اے میرے نبی ہمیں کیا معلوم ہم نے تو دیکھا ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں آپ جیسا کرتے ہیں کہتے ہیں کرتے ہیں ویسا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے نبی نے جوتے اتار دئے ہم نے بھی جوتیں اتار دیئے آپ کی اختداء آپ کی اتباع اور پیر بھی اللہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اتباع یہ ہے اتباع اور یہ ہے اختداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر یہ ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات خداس اب نکس چونکہ چراکی اس لیے اس لیے نہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے ہمارے نبی نے فرما دیا بات ختم یہ ہے جذبہ یہ ہونا چاہیے یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جانتے کی جوتے کے اندر گندگی لگی ہے تو آپ پہلے اسے پاک و صاف کرتے پھر اس کے بعد جوتا پہن کے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے وہ آپ کی مرضی تھی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی کو گندگی کا پتا اور علم نہیں ہو زکا نہیں ہو زکا ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی غیر جانتے ہیں نبی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں نبی عالم مکانہ وما یقون کو جانتے ہیں نبی ساری چیزوں کو ساری امتوں کے آمان کا مشاہدہ فرماتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے کس نے کیا کھایا ہے سب ننلا کے نبی جانتے ہیں بتاؤ ایسا آدمی نبی کا پیروکار اور نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے یا نبی کا گستاخ ہوگا یا نبی کے اوپر الزام لگانے والا ہمارے نبی اگر کہتے ہو کہ غیر جانتے تھے سب کچھ جانتے تھے تو کیا گندگی لگا کر اللہ کے نبی جان بوچھ کر نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں گے ایسا ہو سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی پر الزام تھا یہ بیرک یہ الزام ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں پر جس مسئلہ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں ایک آدمی کھلا تھا آپ نے فرمایا اے چلیسیا فلان اے فلان بیٹھ جا اے فلان اپنی جگہ میں بیٹھ جا آپ کی نظر دروازے پر بھی تھی ابو حریرہ آ رہے تھے یہ آواز سنی وہ چوتے میں بیٹھ گئے کہاں لوگوں نے چپلیں اتاری تھی چوتے اتارے تھے وہیں بیٹھ گئے دروازے ہی پر مسجد نبوی کے بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہیں بیٹھ گئے ہیں کہا ابو حریرہ میں نے تجھے بیٹھنے کے لئے نہیں کہا تھا بلکہ فلان آدمی کھڑا تھا میں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا تھا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں کہا معلوم آپ کی آواز مبارک ہمارے کان میں پہنچی کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے دل نے کہا ابو حریرہ اگر تُو نہیں بیٹھا تو تیرا اگلا قدم مسجد نبوی کے سہن میں نہیں جہنم کی طرف چلا جائے گا بیٹھ گیا میں تو وہی بیٹھ گیا یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع یارو اے محبت رسول کے دعوے کرنے والو اور اے اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت کہنے والو اس طرح کا جذبہ پیدا کرو کہ اللہ کے نبی رسول جس بات کا حکم دے اسے اپنا لو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ یہ ہمارے نبی کی عذبت ہے یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ شبہ میراج اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو یہ بتلا دیا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اے عظیم الشان موجزہ دکھلا کے بتلا دیا نبی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس میں میں نے دیکھا کہ تھاٹھے مارتا ہوا نبیوں کا ایک سمندر ہے ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ مسجد بیت المقدس میں یہ کون لوگ ہیں بیت المقدس کے اندر مسجد اقصہ کے اندر جبریل نے کہا اے میرے نبی یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے یہ رسولوں کی جماعت ہے آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سب کے سب حاضر ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں حاضر ہیں کیا بات ہے کہا یہ نماز پہنے کے لئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا ان کا امام کون ہوگا کون امامت کروائے گا اللہ اللہ میرے نبی کا مقام دیکھو اور اس امامت کبرہ کو دیکھو